السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو اللہ کے صفاتی نام المخیمنوں کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی اس کے معنی ہے پوری پوری نگہبانی کرتے والا ظاہر سے باطن سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اور ہر چیز سے اسے کہتے ہیں المخیمنوں یہ نام قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے سورت الحشل میں المخیمن العزیز الجبار نتقب یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس میں اللہ تعالی نگہبان اور نگرانی کی بہت بڑی طاقت ہے حدیث میں ہے جس ذات کے اندر تین اوصافوں اسے مخیمنوں کہتے ہیں پہلا وص یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوصاف اخوال سے واقف ہوں زمین کے ذروں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے کیا احوال ہیں ان کے کیا مفادات ہیں ان سے وہ ذات واقف ہے یہ پہلا وصف ہے دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے فائدہ اور مفاد حاصل کر سکتی ہیں اور ان کے فائدے حاصل کرنے کی پوری پوری خدرت رکھتی ہے وہ پوری پابندی کے ساتھ جس چیز سے جو چاہے فائدہ حاصل کرتی ہے یعنی سہراؤں کے ذروں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک درختوں کے پتوں سے لے کر پہاڑوں کے پتھروں تک کوئی بھی چیز پانی کے پتروں سے لے کر فضاؤں ہواں ہر چیز جو فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے حاصل کرتی ہے وہ ذات یہ ہے یہ تین اوساف جس ذات کے اندر ہوں اسے المحیمنوں کہتے ہیں اور ظاہر ہے یہ تین اوساف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں بھی نہیں ہیں یہ تین اوساف اللہ تعالیٰ کی ذات میں پاری جاتے ہیں اسے المحیمنوں کہتے ہیں وہ ذات جو حاضر بھی ہے اور باخبر بھی ہے کہ انسان کیا کائنات کے ایک ایک ضررے زبردست حفاظت کر رہی ہے ایک ضررے کی خود ضررے کائنات کو بھی نہیں پتا کہ میری حفاظت کر دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے حفاظت کے ازبار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ نے انسانوں کے لیے حیوانوں کے لیے درندوں کے لیے ایسے ایسے جان جانور ہیں جن کی حفاظت کے سامان اللہ نے کیے ہوئے ہیں کسی کے پروں کے اندر طاقت دی ہے جب دشمن اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اپنے پروں کی طاقت سے اڑ جاتے ہیں کسی کے پنجوں میں ایسی طاقت دیتی ہے کسی کے دانتوں میں ایسی طاقت دیتی ہے وہ اپنے دانتوں سے دفاع کرتی ہیں کسی کو دیکھتے کی ایسی طاقت دیتی ہے جو دن رات دیکھتے ہیں مسئلہ چگہے کوئی دیکھ لیں وہ دن اور رات دیکھتا ہے کائنات کے کسی بھی جانور کو دیکھو تو اللہ نے ہر جانور کو مختلف ازباب اور آلات دے رکھے ہیں خود انسان کی تخلیت دیکھیں وہ ایسی ہے کہ انسان کے جسم کے نازو کاجہ کی حفاظت کیسے کی اب ایک آنکھ کتنا نازوک حضور ہے اگر ہم اپنی آنکھ کو دیکھیں تو وہ کتنی نازوک ہے مگر آنکھ کو اللہ نے دو مضبوط ہڈیوں کے درمیان میں رکھا ہے بعض دفعہ ہم گر جاتی ہیں تو اوپر نیچے کی ہڈیاں سہارا دیتی ہیں آنکھ کو اور آنکھ بچ جاتی ہے بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ آنکھ کی حفاظت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دس فرشتیں معمور کیے ہوئے ہیں انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہے اور ہر جوڑ پر ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے اس سے اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا عالم کیا ہے انسان کا دماغ کتنا نازوک ہے دماغ کتنا نازوک ہے کہ اگر خون کا چھوٹا سا کلوٹ بھی بن جاتا ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے بلوش ہو جاتا ہے ابنورمال ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک طرح کام کرنا بن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کو ایک جھلی میں اس کے بعد دوسری جھلی میں رکھا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا اس کو ایک مضبوط خوپڑی میں رکھ دیا سبحان اللہ کیا خدرت ہے اللہ کی اللہ نے اس میں سیف کر دیا ہے کہ اگر انسان گرے بھی تو انسان اللہ کی خوپڑی اس کو سہارا لے دیتی گویا اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے انسان کے بدن کی حفاظت کی ہے اس لیے یہ ذات المہمنو ہے اور اس کے بینفٹس اگر دیکھیں اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی کے دل کی مراد ہے اور وہ اس کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے آج ہر حال میں ظاہر ہے کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی مراد ہے کسی کو پسند کی شادی کتمی ہے کوئی چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے کوئی چاہتا ہے کہ میرا کاروبار ترپی کر جائے بہت آگے گرو کر جائے کوئی چاہتا ہے میری بہت اچھی جاب ہو جائے کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے باس کا من دونے نظر ہو جاؤں تو انسان تنہائی میں دو رکعت حاجت کی نفل ادا کریں اور اس کو 101 مرتبہ پڑھیں یا پھر 202 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں آگے پیچھے 11-11 دفعہ دوری شریف پڑھیں اور 21 دن تک کا ہے یہ اگر اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ مراد گری ہو جائے بعض دفعہ انسان کی حمد میں سستی ہوتی ہے کہہ بھی چڑی ہوتی ہے عبادت میں بھی سستی آ رہی ہوتی ہے روز ملہ کے معاملات میں بھی سستی ہوتی ہے افسر بچوں کو بھی سستی ہوتی ہے پیرنٹس آتی ہیں ہم اپنے بچوں کو کوئی کہتا ہے آلک بنائیں گے کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بنائیں گے بچوں کو بھی سستی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہے کہ اس میں بڑی کاثیر ہے تو خلوت میں یعنی تنہائی میں بیٹھ کر یا تو انسان خود پڑھ لے یا اس کے پیرنٹس پڑھ لے اس کے مہمنوں کے آداد ہیں ایک سو پینتالیس تو اس کو ایک سو پینتالیس دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اب بچوں کو پانی پلائیں آگے پیچھے دورو شریف کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائیں آمین سممہ آمین آفیر الانانی آمین سممت اللہ شریف کے لائنی آمین سمتہ